لا شریعی قدر اشہد ان محمدًا عبد و رسول اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزهب عنكم الرجس آل البيت ویطهركم تطهیرا لانیاں ہندیاں نے کئی قسمان کئی رنگ دے کئی ڈزینے پائی نا نوویک ویک پائی نا دے رنگانو ویک ویک دنیاں ہم دی فینے پردو پھولنے پردو پھولنے جاگوی چھینج دے یارو جڑے سوڑے نبی دیاں کھاندے چینے ایک پھول دا نام حسن یارو دو جے پھول دا نام حسینے ہر قسم بھی حمد و سنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہیں جو خالق کائنات مالک رازق مشکل کشاہ آجت روا ہے درود و سلام آقاہ کائنات سید الاولین والآخرین امام عاظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین میرے اور طہاٹ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے رحمتہ اور بخشہ ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین اور اہل بیت جناتیاں مہلتاں کوشاں کاوشاں اور قربانیاں دنال دین اسلام ساڑھے تک پہنچیاں اللہ تمام تابعین طبع تابعین محدثین آئمہ دین اللہ تعالیٰ سب بھی آمین پانکوش شاکاوشان اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے حضرات زیوہ کار جس طرح میں محرم الحرام اج نو تاریخ ہے میں گزشتہ خطبہ جمعت المبارک میں در اس بات دا تذکرہ کیتا سی کہ محرم الحرام او مہینہ اس مہینے لوں اے عظمت حاصلے کہ اس مہینے لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرمایا ہے اللہ دا مہینہ میں اور اے حرمت والے مہینے جو چار مہینے نے انا دے بچوں ایک محرم الحرام دا مہینہ اور اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم ہے اور محرم دے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جناب جو امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دوا کی اپنی شاہد ہے یکم محرم نو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئے اور پہ دس محرم الحرام نو نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دوا کیا پیش آیا حضرت تسا احباب دے گوشت گزار کرنا چاہنا اوہی سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی توجہ دنا میری گفتگون اس سماک فرمانا اور گفتگون تو بات اسے نتیجے تے پہنچنا کہ اسید سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ماننیا کیا جناب حسین دیوی ماننیا کیونکہ محبت دا ایک تقاضہ ہے محبت دا ایک میارے کہ جدو کسے نظر محبت گیتی جائے پھر جو محبت کرنے والا اندائے نا اوہی پسند اپنی اندیئے نا اوہی نا پسند اپنی اندیئے جنہیں جو کسے نل محبت کرنی ہے اوہ نے پھر اپنے محبتی پسندی پانیئے اوہی نا پسند رو نا پسند کہنا ہے جس طرح کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ بیٹھے نہیں تو صحابہ بیٹھ گئے اللہ دے پیغمبر کھڑے ہوئے نہیں تو صحابہ کھڑے ہوگئے محبوب پیغمبر دوران سفر اگر کتے خیمہ ڈال کے لیٹے نہیں تو صحابہ اکرام لیٹ گئے نہیں کسی جگہ اللہ دے پیغمبر نے رکھ کے دو رکعات نماز ادا کی تھی تو صحابہ نے بھی دو رکعات نماز ادا کی تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہنے ہیں صحابہ اکرام نے انجدہ پہننا شروع کر دیتا اللہ دے پیغمبر نے جس طرح اپنی خوشی منائیے صحابہ نے انجدہ خوشی منانے شروع کر دیتی میرے محبوب علیہ السلام کو سلام دیتے غمی آئی جو نبی پاک نے غمی اندر کام کر دیتا صحابہ نے اکرام کرنے شروع کر دیتا حضرات تذیب وکار کیونکہ ثابت و سچی محبت کرن والے نبی پاک میرے پیغمبر نے صحابہ سوالا اور ثابت و زیادہ روح زمین اگر کسی بندہ نہ محبت کیتی جائی اور کیتی گئی وہ میرے محبوب علیہ السلام سا محبت تا انداز یہ بھی کہ جدو کسے نہ محبت کیتی جائے پھر قودی منی دیئے جو کاردہ ہے او جو قریدہ بھی ہے حضرات سے زیوہ کار سیدنا حضرت حسین وزی اللہ تعالی عنہ ساڑھا ایمان سیدنا حسین وزی اللہ تعالی عنہ اگر اونا اپنے محبت نہ کرتی جائے تو میں سمجھنا کہ بندہ مسلمان نہیں کرتی اگر جناب حسین محبت نہ کیتی جائے تو او دن کائنات رب نے بھی محبت نہیں کرتی اگر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیار نہ پایا جائے تو او دن امام کائنات محبت نہیں کرتی او بندہ نہ جلت اندر جا سکتا او بندہ اسلام دے دائرہ تو خارج ہے کہ جید اندر نبی پاک دے نواسے حضرت حسین حضرت حسن اہل بید اور میرے پہنبرد صحابت محبت نے حضرات حضرت زیوہ خار کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوئے گا کہ جڑا کہہ گا کہ میں پیار نہیں کرتا ہر بندہ کہہ گا میں صدق جاوہ صحابہ تو میں قربان جاوہ اہل بید تو میں قربان جاوہ جناب حسن جناب حسین تو تو میرے بھائیو میرا بھی الحمدللہ اقیدہ اے بے تو ہاتھا بھی اقیدہ اے بے کہ ایسی سارے سارے نبید سیحبان بھی محبت کرنے آن نبید آل بیت بھی محبت کرنے آن اور جناب حسن اور جناب حسین بھی محبت کرنے آن تو آئیے اگر اسی باقیہ تک سچی محبت کرنے والے ہاں سچا پیار کرنے والے ہاں تو میں چند باتاں سیرت حسین رضی اللہ تعالی مہد حوالے دن تُسا احباب دے سامنے رکھاں گا سیرت حسین سننتبات اندازہ کرنے کہ واقعہ تن ہی اگر سانو جناب حسین نے محبت تو کیا اسی افکام بھی کرنے ہیں جو جناب حسین نے کیتے نہیں یا نہیں کرنے اگر تے کرنے ہیں پھر سمجھ لو کہ واقعہ تن سانو محبت سانو پیار اگر افکام ساڑھے اندر نہیں تو پھر سمجھ لو کہ ساڑھے دعوے کھوکھلے نے اور کھوکھلے دعوے آندہ کائنات رب دہا کوئی اجل کسیت کوئی کی چڑھنی اچھا کوئی کسیت دل ازاری نہیں کرنی کیونکہ قرآن اور حدیث انو اس بات اجازت نہیں گن دی حضرات تیزی وکار خالصتا قرآن کے حدیث انشاءاللہ تو سا سانو صحیح مانی دی اندر کتاب سنت دی مطابق بولن دی سنن دی سنان دی عمل کرن دی اللہ توفیق آتا فرمائے میرے اردسان دی پیر مرشد جاناب محمد نبی پاک دا نام آئے نا محبت نا پیار نا درود پڑیا کرو بلند آواز نا درود پڑیا کرو خوصا ایک نالدہ ستا پیار آوے توڑی آواز سن کے اوہ دیکھ انہا اندر پہ جائے اوہی نبی پاک درود پڑ لگے قدی تو نہیں کہا کہ تسی میں نتات دین واسطے سبحان اللہ کرو میں نتات دین واسطے بلے بلے کرو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بس یار اللہ قبول کر لگے جو چاند لمز بولی دیں لیکن اگر نبی پاک دا نام سن کے اسی درود نہیں نہ پڑھا گے اللہ اکبر بڑی سخت غائد ہے اللہ تعالی کوئی دعا کرو کہ جتے ساڑھے نبی پاک دا نام ساڑھی کنہ ویچ پوے اللہ ساڑھی زبان کو اتنی طاقت اور اتنی میرے بیغمبر دے سینہ اے باقت نازل غل والا اللہ رب رب رزد قرآن بیان فرمارے فرمایا انما یرید اللہ لیوز ہی بان کو مرج سا اہل البیت ویت خیر کم تطہی خیر اللہ اکبر اللہ فرمایا اے خائنات لوگوں اللہ رب رزد نے میرے معبوب دے اہل بیت نو پاک کر دیتا میرے معبوب دے اہل بیت اللہ راضی ہو گیا اللہ اکبر اللہ لپاکیاں دور ہو گیا لپاکیاں ختم ہو گیا حضرات دے زیوکار ثابت پہلے عباد ذہن نشین کر لاؤ میرے پیغمبر دے اہل بیت اندر میری ماں ماں آئیشہ صدیق کا طیبہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ فقال انخواہ اممہ جی بھی شامل اممہ حفظہ بھی شامل اممہ جوہی بھی شامل میرے پیغمبر دیا ساریاں بیویاں آہل بیت اندر شامل اللہ خو اکبر اللہ حضرات زیوکار میتین جگہ کا نام اممہ عائشہ صدیق کا طیبہ طاہرہ او میری ماں جن دی عظمت دے بارے اللہ دا قرآن آیا ہے اللہ خو اکبر اللہ حضرات زیوکار سانو زیب نی دیم دا ساڑی زبان اندر نی طاقت نی اللہ اکبر ساڑا ایمان اجازت نی دی دا حسی اممہ جی دے بارے کوئی لفظ استعمال کریے یا پہمبر دے صحابہ دے بارے کوئی لفظ استعمال کریے اللہ اکبر سارے تے سارے صحابہ عظمت والے سارے تے سارے صحابہ تا بھو بکر بھی جنتی میرے نبی تا عمر بھی جنتی میرے پہمبر تا عثمان بھی جنتی میرے نبی تا علی المرتضی بھی جنتی اللہ اکبر اللہ خضراب دے زیوکار سارے انر محبت سارے انر بیار یوں رضی اللہ آنو ورزو آنو انا تے اللہ راضی ہو گیا او اللہ تے راضی ہو گیا تے جنتی راب راضی ہو جائے اسی کیوں نہ 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 پیار کریے اسی کیوں نہ 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 محبت کریے اللہ خضراب دے زیوکار اسی دے جناب علی المرتضی دا نام بڑی عدم نل لینے آنو اسی دے جناب علی المرتضی دا نام بڑے زوک نل شوق نل تے محبت نل لینے آن کیونکہ سانو علی المرتضی نل پیارے اس وست شراب پی کی علی دا نل لین دے اس وست آتھم در متیر پکڑ کے لمیاں لمیاں لٹا رکھ کے جناب علی دا نل لین دے حضرات دے زیوکار سانو محبت جناب علی المرتضی نل اس وست جناب علی دا نام حسی لین اللہ دے قسم عزت نل مقام نل عدب نل نی بلکہ بزرگ کر کے ممبر تے چھڑ کے لین تے کیون جناب علی دا نام لین اللہ خوا اکبر اللہ او کڈا سونا لگ دا جنا محنی دا کڈا اچھا لگ دا جنا محنی دا کڈا سوچھا لگ دا جنا محنی دا اے میں پھکیان محن نے غلام محنی دا اے جڑے گلیاں بزاران دے اندر آتھ وچ متیر پکڑ کے لمیاں لمیاں لٹا راکھ کے گندی بو نا چوان دی حضرات تے زیو کار کٹاو دا نام علی بھی نہیں لندے لی لی کرتے پھر دے نے بات بخت تو کٹی عظمت والا نام کٹی شان والا نام تے تُس دی لی کرتے پھر دے ہو تو انہوں کی محبت جنا پہ علی نل کی پیار تو انہوں کی پتہ مقام علی کیا ہے تو انہوں کی پتہ عظمت علی کیا ہے اللہ اکبر اللہ کی دا سورا لگ دا جنا معنی دا اے میں پھنگیاں لوں من نے غلام لی دا کی دجرت والے خی پر دا کلا جس نے گرا یا خی پر دا کلا جس نے گرا یا حسن حسین دا بابا کہلا یا پنگی کی جان مقام آلی دا شرابی کی جان مقام آلی دا اوپاس مسلم کی جان مقام آلی دا اللہ خوا اکبر اللہ جیدے دیل اندر قرآن تا پیار او چنا پی عدید مقام جان دے جیدے دیل اندر حدیث تی محبت مقام مجان دے میرا حدیب اس دل نہیں سی میرا حدیب اس دل نہیں سی اللہ خوا اکبر اللہ خیفر تا کلا اکل یا فتا کر دی تا تی جیدہ باب اس دل نہ ہوئے خودے بیٹے اس دل کی میں ہو سا کھ دے نہیں اللہ اکبر اللہ میرے حسن بی عزمت والا میرے حسن بی شان والا میرے حسین بی شان والا اللہ اکبر اللہ جدو سیدنا حسین پیدا تو حضرت علی نے انہ دا نام ہر برک دیتا ہر برک دیتا تو نبی پاک علی صلات السلام نو پتا چلیا آقا فرمان دے نے علی ایدہ نام تسی نہیں رکھنا تسی نہیں رکھنا ایدہ نام میں رکھا گا ایدہ نام کی ایدہ نام حسین اللہ اکبر اللہ کس ایدہ رکھے کسی دانا کوئی پیر رکھے وہ دیتی زمین تینی لگ دی واہ حسین میں تری عظمت تو قربان جاوا تیرا نام میرے سوڑے نبی محمد رسول اللہ نے رکھے اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار وقت گزرتا گیا میرے پیغبر نو اینی مغبت جناب حسند جناب حسین نبی صحاب فرمان حضرت حسند حضرت حسین جتھ نبی پاک نظر آجان مغبت پیغمبر آپ نوا سیاں نلک کھلنا شکر دی اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی یار بیان کر دی ایک نسی کسی دعوت تجار سان تو نبی پاک علی سلام بھی ساڑھ نال سن حسی وے کیا جناب حسین گلی وچ کھیل دے پہنے تو معبوب پیغمبر دی نظر پہنیا اللہ دے پیغمبر آج کے ودینے نان آج کے ودینے ہنج کر کے بازو پھلا لینے معبوب پیغمبر نے جناب حسین کو پکڑا نواس دے حضرت حسین قدی خبے چال دینے قدی سجد چال دینے معبوب پیغمبر بھی حضرت حسین دے پچھے پچھے نے اللہ کو اکبر اللہ کتنا پیار ہے میرے معبوب پیغمبر نو کتنی محبت میرے معبوب پیغمبر نو اللہ دے نبی نے اگر بعد جناب حسین پکڑیا ایک کھا تھوٹی دے تھلے رکھے دوسرا حد معبوب پیغمبر نے اینج سار مبارک دنی چھے رکھیا آسمان نو دی طرف مو کر کے میرے معبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ میں حسین پیار کرنا مولا تو حسین المعبت فرما اللہ اکبر اللہ نال میرے پیغمبر نے تین تاریخی جملے آگے نے تین تاریخی جملے آگے نے آقا فرما دنے حسین و منی انا مہین اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلات و سلام نے فرمایا حسین میرے ویچو تین میں حسین ویچو دوسرا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا آقا اللہ فرما فرما مابوب پیغمبر نے اے قینات رب جیڑا بندہ حسین پیار کرے اللہ تو بھی سبند پیار کرے جیڑا حسین المغبت کرے اللہ تو بھی سبند المغبت فرما اللہ خو اکبر اللہ اور میرے پیغمبر نے تیسرا چملہ فرما آقا فرما دے نواس یا ویچو ایک نواس حسین ہے حضرات زیو وکار جیڑے نل میرا پیغمبر پیار کرے میں کیوں ناو دن پیار کرا جیڑے ہو تان میرا پیغمبر چھمے میں کیوں ناو دن المغبت کرا اہل اہل حدیث دا مات تو تے اے اہل حدیث دا من خج تے اہل سنت دا مقام تے پیار تی حد دے کہ جیڑے پتھر نل معبود پیغمبر نے پیار کی تائیں آخ لے سنت اہل حدیث اسے پتھر نل بھی مخبت کر دائیں اس پتھر نل بھی پیار کر دائیں حضر آخ تے زی وقار حج اس وطن میرے پیغمبر نے چمیا حج اس پیس پتھر نل چمنیا حج اس وطن میرے پیغمبر نے پیار کی تا حج اس وطن کسے سوال کی تا تیرا رانگ کیوں انا کال آئے تیرے اندر گیڑی خوبی تے نو ہر کوئی چمن والا آئے تے حج اس وطن کو جواب دیتا میرا رانگ تینا کال آئے میں ساری دنیا تا چم دی میں نو چم گیا کملی والا آئے اللہ خواہ اکبر اللہ جیسے پتھر نل نبی نے پیار کی تا اس پتھر نل بھی پیار کرنیا پھر جناف حسین کیوں نہ پیار کرانگے پھر جناف حسین محبت کیوں نہ کرانگے اللہ کو اکبر اللہ کون حسین محبت 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 پیغمبر محبت 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 یاں گیا پیشان بڑھ دیا گیا پھر دوسرا موقع یاں سیدنا حضرت حسین стоит سامنے ہزاراندہ کتارم ہزاراندہ فوج اور لشکر آگئے سیدنا حضرت خسین دنال صرف اکتر تو بہتر لوگ نے حضرات زیبکار سیدنا حضرت خسین نے ہو تھے بھی کوئی بے سبری دم زہرہ نے کیتا ہو تھے بھی جناب کوئی سیدنا حضرت خسین نے اپنا سینہ نے پکیا بلکہ کائنات دل اپنے تاراں جوڑ لیا اللہ مصیبت آگئے میرے مالکہ پریشانیاں گئے اللہ سونیا ہزاراندہ کتاراں نے سامنے موت نظران دی پئیے لیکن نانے دی ترپیت اثر دیکھو ماں فاطمہ دی ترپیت اثر وے کھو سیدنا حضرت دی ترپیت اثر وے کھو انچاس مانا دی طرف جناب خسین نے مو کی تہے اللہ پریشانیاں گئی اللہ مصیبت آن دے وقت تو انکام مانا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت زیبکار پھر اور اکے چلو ناؤں اس تو پہلے کہ سیدنا حضرت خسین سریعان لڑ دے کتال شروع ہندہ جنگ شروع ہندی حضرت خسین اپنے خیم میں دے اندر تشریف لے کے گینے تینج سارے اہلِ بیت کوئی کٹھا کر لیا فرمایا میرے اہلِ بیت میرے کاروالیوں میرے ساتھیوں اگر جنگ شروع ہو جائے میں قتل کر دیتا جاوہاں میں شہید کر دیتا جاوہاں تسی کوئی نوغہ نہیں کرنا کوئی سینہ نہیں پٹنا حضرات دے زیبکار سیدنا حضرت حسین سبر دی تلقین کر دے پہنے حسید تے حسین سننے والوں حسین تے بڑا ہی سبر کرنوالے حضرات دے زیبکار سیدنا حضرت حسین فرما دے نے میں نانا جی گلو سنی آئے میرے نانا جی کین دیسن جڑا پندہ سبر نہ کرے مصیبت آئے ہو دیتے پھر اپنا نخصار پٹے ہو دیتے مصیبت آئے پھر وہ مو بھی چکم دیتے شرکیاں لفظ بولے ہو دا تعلق ساٹھے رد نہیں میں اپنے نانا جی دیا باتا نو ماننا میں تو نو وسیعت کا دا پیاما کوئی نوخہ نہیں کرنا کوئی بے سبری دا مظہرہ نہیں کرنا اللہ خوا اکبر اللہ حضرات دے زیبکار ویکھو سیدنا حضرت حسین باخر گئنے انج سیدنا حسین نے اپنا چھوٹا جیاں پچھا اٹھائے جڑا پیاسنن پھلکتا پی آئے پیاسنن محبتی کشم کشم دری حضرت حسین نے انج علی اسغرہ اپنے چھوٹے بیٹے نو اٹھا گے کافرہ پہ امان نہ دے سامنے لے کے آئے لے فرمایاو ظالموں توڑی دشمنی میرے نالے توسی میں نو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن آ چھوٹے جے بچے دا کی قصورے توسی انو کیوں مارنا چاہتے ہو حضرات دے زیبکار ظالمہ بنو ایک تیر آیا تیر سیدنا حضرت حسین دے چھوٹے جے چھے ماہ دے بچے دے حلق اندر لگیا حضرت حسین دے بیٹے نے اپنی جان دے دیتی میرے حسین نے پھر بھی روحہ نہیں کیتا میرے حسین نے پھر بھی روح سار نہیں پٹیا میرے حسین نے پھر بھی بے سبری دم زہرہ نہیں کیتا بلکہ آسمانہ تی طرف مو کر کے اللہ میں پھر بھی صبر کا نام اللہ میرے تھی مصیبت آئینہ نہیں اللہ پریشانی آئینہ نہیں میرا مالک تو ہی مالک مددگار ہے حضرات دے زیبکار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت جنابِ حسین خون اندر لا تفتنے سیدنا حضرتِ حسین میدانِ اکربلا دے اندر زمین ہوتے لڑکھڑاندے 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 لڑکھ بینے تے زبان بیچو لفظ کی بولنے اے کائناتِ اربا میں تیری رضا اتے راضی اللہ جوے تو راضی اللہ میں امی راضی حضرات دے زیبکار کوئی پہلو اٹھا لوں کوئی وقت اٹھا لوں جنابِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اوٹی توانو سبر نظر آئے گا جنابِ حسین دا کیونکہ میرے پیغمبر نے تربیہ دی کی تیئے سبر دی حضرات دے زیبکار کوئی بھی پریشانی آجائے کوئی بھی مصیبت آجائے پھر اپنا چیرانے ہی پٹنا بلکہ کائنات رب کو لوں سبر منگنا ہے سبر منگنا ہے اللہ تیرا سبر اللہ تیرا شکر ہے تو سان مسلمان بنایا ہے امان دی طولت دیئے حضرات دے زیبکار کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مشکل آجائے تکی کرنا ہے سبر منگنا ہے رب کو لوں سبر کرنا ہے حضرات دے زیبکار بڑے بڑے ایسے سانحہ آئے میرے معبوب علیہ السلام دے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتے گئے چھلا پگار دیتا گیا کلیجہ قد کے چبا دیتا گیا کان کٹ دیتے گئے ناک کٹ دیتا گیا میرے پیغمبر دے سامنے جدو جناب حمزہ دے لاشائی معبوب پیغمبر نے کوئی بے سبریتا مظاہرانی کیتا اللہ دے پیغمبر نے سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تبی صبر کیتا میرے پیغمبر دا ایک بیٹا دو بیٹے تیسرے بیٹے سیدنا حضرات امام کائنات علیہ السلام دے تین بیٹے دنیا تو چلے گئے میرے پیغمبر نے کوئی بے سبریتا مظاہرانی کیتا سانو پیار معبوب پیغمبر نل اسی بھی بے سبریتا مظاہرانی کردے میرے پیغمبر دے с surpassہ نے بھی آپ نے وڑے ری دفنائے میرے پیغمبر دے س حافیات نے بھی آپ نے شغر دفنائے لیکن انہ بھی بے سبریتا مظاہرانی کیتا حضرات تذیب وکار کیوں انہوں پیغمبرنل پیار سی نہ پیغمبر بے سبرiran نہ پیغمبر دے سحابہ بے سبر посмотр نہ پیغمبر دے حسن پہ صبرہ سی نہ پیغمبردہ حسین پہ صبرہ سی اور نامیاج حسین نو منل والے پہ صبرے لے حضراب تحزیب وقار حسین نو منلو حسین دیوی منلو حضراب تحزیب وقار آئیے اللہ رب العالمین قلو اسی ایک ہوئی دعا کریے کہ الہ العالمین سانو صحیح مانے دیندر جناب حسین نل جناب حسن نل اہل بیت نل اور ابو بکر عمر عثمان بلکہ پیغمبردہ حر صحابی نل اللہ سانو انہ دی عزت اور انہ دی قدر اور اللہ تعالی سانو انہوں نے المحبت رکھن لی توفیق آتا فرمائے حضراب تحزیب وقار بل بلکہ دوسرا اسی جو محرم نو سمجھ لیا ہے نا کہ اے دن در اے بھی کم کرو اے بھی کرو اے بھی کرو میرے پائیو نائی دی قرآن جو دلیلے نائی دی حدیث جو دلیلے حضراب تحزیب وقار خود ساخصہ دین نہ بناؤ دین ہوئیے جو آج تک چودہ سو سال میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل بیان کر دیتا حضراب تحزیب وقار اللہ تعالی پیغمبر نے فرمایا سی میں تو دو چیزیں چھاٹکے جا رہے ہیں ایک کتاب اللہ انہوں مضبوطی نال پکڑ لبو انہوں مضبوطی نال پکڑ لبو یہ دیتے ٹٹ جاؤ جب تک ٹٹے رہو گے جب تک ہم مضبوطی نال پکڑے رکھو گے عوضوں تک کوئی چیز کوئی طاقت پانو ہلا نہیں سکے گی حضراب تحزیب وقار اور دوسرا میرے معبود بیغمبر نے فرمایا میں اہلِ بیت اپنے توڑے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے اہلِ بیت دلزت کرنا میرے اہلِ بیت عدب کرنا میرے اہلِ بیت احترام کرنا حضراب تحزیب وقار آج اسی اہلِ بیتنا محبت کریں گے اہلِ بیتنا پیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی سانو عصد دے وے گا سانو مقام دے وے گا حضراب تحزیب وقار وہ تے جنتی نے وہ تے جنتیاں تے سرطار نے اللہ اکبر اللہ معبود پیغمبر علیہ السلام سلام دے صحابہ سارے دے سارے عزمت والے سارے دے سارے مقام والے سارے دے سارے شان والے اللہ 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 حسین تیری میں وفا تو صدقے حسین تیری عدا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں عدا تو صدقے کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیڑے نبی پاک علیہ السلام دے قدی کندیاں دے چڑھ کے بیٹھ جان دے قدی نبی پاک علیہ السلام کسی بھی مجلس اندر اندے جناب حسین اور جناب حسین نظر آن دے اللہ دے معبود پیغمبر علیہ السلام پکڑ کے اپنے کول پیٹھا لیندے اور پیار کر دے جنہ ہستیاں دے نہ رسول اللہ نے پیار کیتا سانو بھی مولانا پیار کرنا چاہیے اللہ کنو دعا ہے کہ الہ العالمین صحیح مانے دے اندر سانو جناب حسین جناب حسین اور نبیر سارے اہل بیت اور سارے صحابہ اکرام پکے اور سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے عقیدت دے اندر آکے عقیدت دے اندر آکے عقیدت دے اندر آکے عقیدت دے اندر آکے عقیدت ہوئیے کہ سب تو پہلے اللہ اللہ تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر میرے نبی علیہ السلام دے اندر آل بیت صحابہ اکرام لینہ ہستیاں جو محبت کرے گا اللہ او دین المحبت فرمان گے لینہ ہستیاں دے بارے جو بغض رکھے گا اللہ رب العالمین انہوں نے اس تو نبود کر دیں گے اللہ صلی اللہ سنو سارے محبت رکھن دی تو فیقہ دا فرمائے اقول قولی حاضر صلی اللہ علیہ باخر دعوائے الحمدللہ